اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سب ایک خیر مقدم ہے دہشتگردی کے جرمیں کئی سارے نوجوان کو گرافتار کیا جاتا ہے پھر انہیں رہا بھی کر دیا جاتا ہے پھر ایک بار چھے نوجوان جو نوجوانی کے حالت میں جیل میں گئے اور وہ اپنے بالوں کو سفید کر کے جیل سے رہا ہوئے ہیں چھے افراد بری ہوئے تیس سال جیل میں بند کر دیا گیا انیس سو چینو کے دھماکوں کے مقدمے میں راجستان ہائی کورٹ نے علی بھٹ سمیت چار لوگوں کو بائزت بری کر دیا گیا جیل سے رہا ہونے کے بعد علی بھٹ سب سے پہلے اپنے گھر سرینہ گھر پہنچے جہاں انہیں اپنے والدین کی موت کا پتہ چلا اس کے بعد وہاں ان کی قبر پر گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے علی بھٹ کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو چکا ہے کارپیٹ کا کاروبار کرنے والے بھٹ نے اپنے زندگی کے قریب 23 سال جیل میں بٹائے اس دوران انہوں نے اپنے والدین وہ اپنی زندگی کے اہم سال خو دیئے بھارت میں 90 فیصد سے بھی زائد مسلم افرادوں کو جیل میں دہشتگردی کے جرم میں بند کیا جاتا ہے میڈیا میں مہن و بحث ہوتی ہے اخباروں کی سرکیہ دہشتگردی آتنکوادی کہے کر بر دی جاتی ہے دھماکوں کے مجرموں پر ٹی وی پر بحث ہوتی ہے راشتیہ سرکچہ پر سوال کھڑے کے جاتے ہیں لیکن جب ریہا ہوتے ہیں تو کوئی خبر نہیں بنتی کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ جس کو دیش کا موسوانٹڈ کہہ کر خبروں کو پیش کیا گیا تھا عدالت کے جانب سے بائزت بری ہوا ہے کب تک یہاں خیل چلتا رہا اگر ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا تو آخر کس بنیاد پر گرفتگار کیا جاتا ہے سینکڑو واقعات میں ایک اور واقعہ کا اضافہ ہوا ہے راجستان سپریم کورٹ نے بائیس میک کو دو سا بم سپورٹ معاملے میں چھے لوگوں کو بری کیا ہوا ہے عدالت نے پرسکرشن کی طرف سے دھماکوں کو انجام دینے کی ساجش کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق نہ ہونے کی بنیاد پر اور کسی بھی طرح کے دلیلیں ناکام رہنے کے بعد چھے مسلم افرادوں کو بری کر دیا گیا دو سا زلے کے مہوا تھانے ہاتھے میں شام چار بجے آگرہ جائپور حیوے پر ایک ریاست کی بس میں سپورٹ ہونے سے جائپور اور بھرتپور کے لوگوں سہید چودہ مسافروں کی جان چلی گئی اور چالیس دگر خائل ہو گئے تھے پچھلے تیس سال سے زمانت نہیں ملنے پر سبھی لوگ جیلوں میں بند تھے انہیں دو ہزار چودہ میں نچلی عدالت نے مجرم ٹھہرا اور عمرقائد کی سزا سنائے بروز پیر ریہا کے آگے چھے لوگوں کے نام جعوید خان، عبدالغنی، لطیف احمد، محمد علی بھٹ مرزا نصار حسین اور اتر پردیش کے آغرا کے رہنے والے راہو البیغ ہے حالانکہ جشٹس سبیلہ اور گوردن بردن کی خند پیٹنے دھماکوں کے شامل ہونے کے لئے پپور سلیم کو پیشے سے ڈاکٹر ہے عبدالحمید کی سزائے موت اور عمرقائد کی سزا کو برقرار رکھا کوئی اللہ اٹھا دے میرے بیتے ہوئے دن یہی وہ کہہ رہے ہیں انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ کے مطابق افرادوں نے منگلوار کو جیل سے باہر آنے کے بعد بتایا کہ وہ ایک دوسرے سے انجان تھے جب تک کہ سی آئی ڈی نے انہیں معاملے میں آروپی بنا دیا گنی کہتے ہیں ہمیں اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے کہ ہم جس دنیا میں خدم رکھے ہیں ہم جب اندر تھے تو ہم نے خوئے ویرشتہ داروں کو چھوڑ دیا میری ماں پتا اور دو چاچا چاچا گزر گئے ہم بری ہوئے چکے ہیں لیکن ان قید کے دنوں کو کون ہو اپس لوٹائے گا بیک کہتے ہیں گنی کی بہن سوریہ نے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جوانی بیدھ گئی ہمارے والدین مر گئے میرے آنسوں سو گئے اور ان کے لئے روتی روتی بڑی ہو گئی میرا دل کل سے تیزی کل سے تیزی سے دھڑک رہا ہے مجھے کچھ دن دے دو پہلے انہیں گھر آنے دو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی آخر میں ایک حشر کہ آج میں زد پہ ہوں تم خوش نما نہ ہونا چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کے نہ ہوگی اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ پیس ہمارے والدین مختلف ہمارے والدین م notions